ویلکم گائز امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے فیس بک اکاؤنٹ آپ کے لیے کتنا ایم ہے یقیناً بہت زیادہ ایم ہوگا آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو فیس بک اکاؤنٹ کی کچھ ایم اور بہت ہی کمال کی سیٹنگ کے بارے میں بتانے والا ہوں جو آپ کی فیس بک ایپ کے اندر ان سیٹنگ کا آف یا آن ہونا بہت ہی لازمی ہے تو فورا اپنا موبائل اٹھائیں اور اپنے فیس بک اکاؤنٹ کی اندر سیٹنگز کو جلدی سے کر لیں آگے بڑھنے سے پہلے آپ نے چھوٹی سی روکیسٹ کے چینل کو سبکرائب کر لیں اور سبکرائب بٹن کے سامنے جو بیل آئیکن ہے سر لازمی پریس کر دیں تو آپ نے کیا کرنا ہے فیس بک ایپ کو اپن کرنا ہے فیس بک ایپ کو اپن کرنے کے بعد اوپر یہاں پر پیجز نوٹفیکیشن کے ساتھ یہ جو تھری ڈاٹس آ رہے ہیں یہ آپ لوگوں نے ان کے اوپر کلک کرنی ہے کلک کرنے کے بعد آپ نے سکرول ڈاؤن کر کے نیچے آنا ہے اور نیچے آپ نے سیٹنگز اینڈ پریویسی کے اوپر کلک کرنی ہے کلک کرنے کے بعد آپ نے نیچے چوتھے نمبر کے اوپر سیٹنگز کے اوپر کلک کرنی ہے سیٹنگ کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ نے سیکنڈ نمبر پر پاسوارڈ اینڈ سکوٹی کے اوپر کلک کرنی ہے کلک کرنے کے بعد آپ نے تھوڑا سا سکرول ڈاؤن کر کے نیچے آنا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے where you are logged in اس کے سامنے آپ نے see all کے بٹن کے اوپر کلک کرنی ہے جو یہ آپ لوگ کلک کریں گے تو یہاں پر دوستو آپ کے سامنے وہ تمام تر ڈیوائسز آ جائیں گی جن کے اندر آپ نے پچھلے کچھ دنوں مہینوں یا سالوں کے اندر اپنے فیس بک اکاؤنٹ کو لاغ ان کیا ہوگا تو یہاں سے آپ لوگ ان تمام تر ڈیوائس کو لاغ آؤٹ کر سکتے ہیں صرف کرانٹ ڈیوائس کے علاوہ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایکٹیویٹ نو لکھ ہوا آرہا ہے یہ آپ کی موجودہ ڈیوائس ہے اسے چھوڑ کر باقی تمام تر ڈیوائس کے اندر سے آپ لوگ اپنے فیس بک اکاؤنٹ کو لاغ آؤٹ کر سکتے ہیں 3 ڈارٹ کو اوپر کلک کریں گے اور لاغ آؤٹ کے بٹن کے اوپر کلک کر کے آپ لاغ آؤٹ کر سکتے ہیں اس کا رہا دوستو آپ نے کیا کرنا سکرول ڈاؤن گیر کے نیچے آنا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں لکھ ہوا آرہا ہے 2 فیکٹر کے نیچے ہے ایتھرائزٹ لاکنز آپ نے اس کو اوپر کلک کرنی ہے جو ہی آپ اس کو اوپر کلک کریں گے تو آپ کو یہاں پر پتہ چال جائے گا کہ آپ کا جو فیس بک اکاؤنٹ ہے وہ کون کون سے براوزر کے اندر لاکنے کروم براوزر فائر فوکس ہے ونڈو ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے کرنٹ کو چھوڑ کر باقی جتنے بھی براوزر آ رہے ہیں آپ نے انہیں لاگ آؤٹ کر دینا ہے کراس کے بٹن کو اوپر کلک کریں گے تو لاگ آؤٹ ہو جائیں گے یہ دوستو دو مین سیٹنگ تھی جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا آپ بات کرتے ہیں تھرڈ سیٹنگ کے بارے میں آپ نے سکرول ڈاؤن کر کے فل نیچے آنا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یور انفرمیشنز اوپر لکھ ہوئے آف فیس بک ایکٹیوٹی اس کو اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اور آپ نے یہاں پر فیس بک ایکٹیوٹی کو آف کر دینا ہے اس سے کیا ہوتا ہے دوستو اگر آپ فیس بک استعمال نہیں کر رہے ہوتے ہیں فیس بک کے علاوہ اگر آپ کسی اور ایپ کے اندر کچھ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں تو فیس بک کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کس ایپ کے اندر کیا کر رہے ہوتے ہیں فیس بک آپ کی ہر ایک ایکٹیوٹی کے اوپر نظر رکھتا ہے تو اسے آپ نے آف کرنا ہے ویو ورڈ مینج ایکٹیوٹی کے اوپر کلک کرنی ہے یہاں پر آپ نے اپنا پسوارٹ ٹائپ کرنا اور آگے اس ایکٹیوٹی کو آف کر دینا ہے یعنی آپ فیس بک کے علاوہ کسی ایپ کے اندر کوئی بھی کام کریں تو فیس بک آپ کی اس ایکٹیوٹی کو نوٹ نہ کر سکے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ فیس بک استعمال کر رہے ہیں اور تب بھی فیس بک آپ کی کسی ایکٹیوٹی کو نوٹ نہ کرے تو آپ نے لوکیشن کے اوپر کلک کرنی ہے اور یہاں سے اپنی لوکیشن کو آپ نے آف کر دینا ہے نیچے آپ نے لوکیشن اسٹری کے اوپر کلک کرنی ہے اور یہاں سے آپ لوگ لوکیشن اسٹری کو آف کر دینا ہے اس کے لئے آپ نے بیک آنا ہے بیک آنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایڈ پرفارمنس ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنی ہے یہاں پر دوستو جن برانٹس کے آپ کے سامنے ایڈ آتے ہیں وہ تمام تر یہاں پر شو ہو رہے ہیں اگر آپ کو کوئی نئی پساند تو سی مور کے بٹن کے اوپر کلک کر کے یہاں سے آپ لوگ آئیڈ ایڈ کے اوپر کلک کر کے آپ آئیڈ کر سکتے ہیں تو یہ دوستو کچھ ایمپورٹنٹ سیٹنگ تھی فیس بک اکاؤنٹ کی جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہیں ان کا آپ کے موبائل کے اندر آف یا آن ہونا بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے فورا اپنا موبائل اٹھائیں اور اپنے موبائل کے اندر یہ سیٹنگ کر لیں تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھ لگی ہوگی جو بھی آپ لوگوں کو اکاؤنٹ کی سیٹنگ بہت زیادہ کمال کی لگی ہو آپ نے ویڈیو کی نیچے کمنٹ کر کے بتانا ہے ویڈیو اچھ لگی ہو تو ویڈیو کو لائک دیجئے اسمائل ابباس کو اجازت نیکسٹ ویڈیو تک کیلئے اللہ حافظ